دوستو بولی ووڈ دن بھر کے نئے اپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو بہت اچھے اچھی خبریں دیکھنے کو ملے گی لیکن اگر آپ نے اب تک میرا چینل فالو نہیں کیا تو کر لو بھائی صاحب اور گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبا دو دوستو آپ تو جانتے ہی ہیں کہ کافی وقت پہلے ایک فلم کا اعلان ہوا تھا جس کا نام ہے کرو جس کو ایک تا کپور بنا رہی ہے اور جس میں سب ہی لڑکیاں ہیں جیسے کہ کرینا کپور کریتی سینن وغیرہ وغیرہ اور بیچ میں خبر یہ آئی تھی کہ یہ فلم بند ہو گئی ہے کیونکہ کوئی بھی فائننسر اس فلم پر اپنا پیسہ خرچا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اب اچانک اس فلم پر کام چالو ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اکتہ کپور کو کوئی فائننسر مل گیا ہے جو اپنا پیسہ اس فلم پر لگانے کے لیے تیار ہو گیا ہے کہاوت ہے کہ جہاں لالچی ہو وہاں تھگ بھوکے نہیں مرتے اور بولی ووڈ میں لالچیوں کی کوئی کمی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ جو بولی ووڈ کے تھگ ہیں وہ کبھی بھوکے نہیں مریں گے دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ کچھ سالوں پہلے ایک بہت بڑی ہٹ فلم آئی تھی جس کا نام تھا بجرنگی بھائی جان اور اسی وقت سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فلم کا سیکول بنے گا اب بنے گا تب بنے گا تب بنے گا لیکن ابھی تک تو نہیں بنا اور اب پھر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فلم کا سیکول بنے گا لیکن سوتروں کے مطابق اس فلم کے ڈیریکٹر کبیر خان نے سیکول بنانے سے منع کر دیا ہے جب نرماتاؤں نے کبیر خان سے اس فلم کا سیکول بنانے کے لیے کہا تو کبیر خان نے کہا کہ بھائی صاحب مجھے اس فلم کا سیکول نہیں بنانا ہے آپ مجھے کتنے ہی پیسے دو کچھ بھی لالچ دو میں اس فلم کا سیکول نہیں بناؤں گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ڈائریکٹر اس فلم کا سیکول نہیں بنانا چاہتا تو پھر سیکول نہیں بنے گا کیونکہ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نرماتہ کسی اور ڈائریکٹر کے ساتھ سیکول بنانے کا رسک بالکل نہیں لیں گے دوستو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ ڈبل ڈھول کی پروڈیسر کرن جوہر کا وقت بہت ہی خراب چل رہا ہے جب سے سشان سنگھ کی موت ہوئی ہے تب سے آج تک کرن جوہر کی ایک بھی فلم ہٹ نہیں ہوئی ہے جتنے بھی فلمیں کرن جوہر نے ریلیز کی ہے سب کی سب سپر فلوپ رہی ہیں ڈبل ڈھول کی کرن جوہر کو یہ تو سپنے میں بھی امید نہیں رہی ہوگی کہ اس کا وقت اتنا برا آئے گا تو اب کرن جوہر کے ایک فلم بن کر تیار پڑی ہوئی ہے جس کا نام ہے مسٹر اینڈ میسز ماہی اس فلم کے ہیرو ہے راج کمار راؤ اور بتائے جا رہا ہے کہ او ٹی ٹی والے بھی اس فلم کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں ہاٹ اسٹار والوں نے بھی اس فلم کو دیکھا تھا اور دیکھنے کے بعد انہوں نے کرن جوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے کہ بھائی صاحب یہ فلم ہمیں نہیں چاہیے یہ فلم آپ کسی اور کو دے دو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرن جوہر پوری طرح فس چکا ہے اور اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اس فلم کو تھیٹر میں ریلیز کرے اور اس فلم کے تھیٹر میں ریلیز ہونے کے بعد اس کا کیا ریزلٹ نکلے گا وہ تو آپ کو پتائیے کیونکہ اسی فرائیڈے کو راج کمار راو کے ایک فلم ریلیز ہوئی ہے جس کا نام ہے بھیڑ اور بھائی صاحب اس فلم نے تین دن میں صرف ساٹھ لاکھ کا بزنس کیا ہے کتنا سکسٹی لاکس یعنی کہ اس فلم کا لائف ٹائم باکس آفیس ہوگا ایک کروڑ روپے ایک کروڑ روپے کا مطلب یہ ہوا کہ نرماتہ بھوشن کمار صاحب کو ملیں گے چالیس لاکھ روپے اور آپ یقین کریں کہ چالیس لاکھ روپے سے زیادہ بلطور راج کمار راو کے اسٹاف کا ہوگا جس میں ڈرائیور بوائے اور میک اپ مین آتے ہیں دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کے وقت میں کوئی بھی بڑا پروڈکشن ہاؤس کوئی نئی فلم شروع نہیں کر رہا ہے وہ وائر ایف ہو دھرما ہو ساجد نڈیارڈ والا ہو یا ایکسل ہو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فلم کی ریکاوری نہیں ہے اور ریکاوری اس لیے نہیں ہے کہ جو ہیرو ہیں وہ کچھ بھی اناپسناپ پیسے مانگتے ہیں کچھ دن پہلے ایک نرماتا ورن دھون سے ملا تھا اور اس سے اپنے فلم کرنے کے لیے کہا تھا اور ورن دھون نے بیس کروڑ روپے مانگے نرماتا نے اس سے کہا کہ بھائی صاحب آپ کے فلم کا لائف ٹائم بزنس ہی بیس کروڑ روپے ہوگا تو آپ بیس کروڑ روپے کیسے مانگ رہے ہو اگر آپ بیس کروڑ روپے مانگ رہے ہو تو آپ کی فلم بنے گی سیونٹی فائی کروڑ میں اور ریکاوری ہے پچیس کروڑ روپے تو جو پچاس کروڑ روپے کا لاؤس ہوگا وہ کہاں سے آئے گا ورن دھون نے اس سے یہ کہا کہ بھائی صاحب یہ آپ کی پرابلم ہے میری پرابلم نہیں ہے نرماتا صاحب اگر آپ کو فلم بنانی ہے تو آپ بنائیے نہیں بنانی ہے تو مت بنائیے میں تو بیس کروڑ روپے ہی لوں گا اس سے کم بلکل نہیں لوں گا ڈائپٹ تین انچ کے ہیرو ورن دھون کو اچھی طرح پتا ہے کہ اگر یہ نرماتا اس کو بیس کروڑ نہیں دے گا تو کوئی دوسرا نرماتا بیس کروڑ دے گا کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا کہ بولی ووڈ میں لالچیوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور جب لالچیوں کی کمی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے تھک بھوکے نہیں مر سکتے تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی نرماتا ورن دھون کو بیس کروڑ روپے دے ہی دے گا تو لوگ اس بار بہت ہی بڑھ کے ہوئے ہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی صاحب اگر یہ سپرشٹار ہے اس کے پاس اتنے پیسے ہے تو یہ عید پر ہم سے عیدی کیوں مانگتا ہے ہمیں عیدی کیوں نہیں دیتا ارے بھائی صاحب جب یہ اتنا بڑا سپرشٹار ہے اس کے پاس اتنے پیسے ہیں تو عید پر فلم ریلیز کرو اور فری میں دکھائے ہم کو عیدی دے ہم اس کو عیدی کیوں دے ہمیں تو بھائی صاحب اس کی فلم فری میں بھی نہیں دیکھنی عیدی دینا تو بہت دور کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس ہیرو نے اس بار عید پر فلم ریلیز کی تو بھائی صاحب فلم کا سپر ڈپر ڈیساشٹر ہونا تیہ ہے کیونکہ پبلک فل بڑھکی ہوئی ہے پبلک کو ان کی فلم دیکھنی ہی نہیں ہے کسی بھی حال میں نہیں دیکھنی دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ تیل گوئے ایکٹر رام چرن کو جانتے ہی ہوں گے کیونکہ رام چرن ہندی فلم جنزیر بھی کر چکا ہے اور ٹریپل آر میں بھی تھا اسی لیے جو ہندی درشک ہیں وہ اس کو جانتے ہیں اب رام چرن نے ساؤت کے ہی ایکٹر شنکر کے ساتھ ایک بہت بڑی فلم بنائی ہے جس کا بجٹ ہے چار سو کروڑ روپے اور آج کی تاریخ میں ساؤت میں ایک زبردست بیماری چالو ہے وہ یہ کہ ان کو اپنی ہر فلم کو ہندی میں ڈب کر کے ہندی سرکٹ میں ریلیز کرنا ہی کرنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ فلم بھی پین انڈیا فلم ہے یعنی کہ یہ بھی فلم کئی بہا شاہوں میں ریلیز ہوگی لیکن آپ یقین کریں اس فلم کا ٹائٹل ہیتنا گھٹیا ہے کہ بھائی بھوچپوری فلموں کا ٹائٹل بھی اس سے بڑیا ہوتا ہے اس فلم کا ٹائٹل ہے گیم چینجر گیم چینجر ارے بھائی صاحب گیم چینجر کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی صاحب اگر اس فلم کو آپ مالے گاؤں میں بناتے نہ تو یہ ہیٹ ہو جاتی شنکر اور رام چرن صاحب آپ میرا یقین کریں ہندی درشک اس فلم کو بلکل دیکھنے والے نہیں ہیں اور ہندی سرکٹ میں اس فلم کا سپر ڈوپر ڈساشٹر ہونکتے ہیں دوستو آپ تو جانتے ہیں کہ بولیوڈ میں اسی خبر آتی ہی رہتی ہے کہ بھائی آج اس ایکٹریس نے خودکشی کر لی آج اس ایکٹر نے خودکشی کر لی اور اب ایک بہت ہی بہت ہی بری خبر آ رہی ہے بوجھ پری فلموں کی ایک ایکٹریس تھی جس کا نام تھا آکان شاہ دوبے بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی بہت ہی ٹیلینٹڈ لڑکی تھی اور بوجھ پری فلموں کی بہت بڑی سپر اسٹار تھی یہ لڑکی پچھلے ایک مہینے سے کسی فلم کی شوٹنگ کر رہی تھی وارانسی میں اور کل ایک چوکہ دینے والی خبر آئی کہ بھائی اس لڑکی نے رات میں اپنے ہوتل کے روم میں خودکشی کر لی لیکن کمال یہ ہے کہ جب اگلی صبح پولیس نے اس روم کا دروازہ توڑا اور کھولا تو دیکھا کہ وہ لڑکی بیڈ پر اسی طرح بیٹھی ہوئی ہے جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں اور ایک رسی پنکے سے بندی ہوئی ہے اور اس کا پھندہ اس کے گلے میں ہے اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ بھائی اگر ایک لڑکی بیڈ پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے گلے میں پھندہ بھی ہے تو وہ کیسے مر سکتی ہے خودکشی کیسے کر سکتی ہے پولیس اتنی جلدی میں کیوں رہتی ہے کہ فوراں ہی خودکشی ڈیکلیئر کر دیتی ہے اور دوستو بتائے جا رہا ہے کہ اسی رات وہ لڑکی اپنے انسٹا ایکاؤنٹ پر لائو آئی تھی اور بہت ہی رو رہی تھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس رات اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا وہ بہت ہی پریشان تھی اور شاید اس کے بعد ہی سب کچھ ہوا ہے جو بھی کچھ ہوا ہے لیکن میرا یوپی پولیس سے صرف اتنا ہی نویدن ہے کہ بھائی صاحب کسی کی جان گئی ہے ایک لڑکی اپنے بیڈ پر بیٹھے ہوئے گلے میں پھندہ ڈال کر خودکشی کیسے کر سکتی ہے انویسٹیگیشن کیجئے اور پھر کہیے کہ بھائی سچ میں کیا ہوا تھا کسی نے اس کو مارا تھا یا بھاکہ اس نے خودکشی کی تھی دوستو بولیوڈ میں کوئی نہ کوئی انٹرویو دے کر بھوچا لاتا ہی رہتا ہے اور اب یہ کام کیا ہے پریانکا چوپڑا نے پریانکا چوپڑا نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اس کو مجبور کیا گیا تھا انڈیا چھوڑنے پر بولیوڈ والوں نے اس کو چاروں طرف سے گھیڑ لیا تھا بولیوڈ والوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا اور کوئی بھی اس کو کام دینے کے لیے تیار نہیں تھا اور یہی وجہ تھی کہ پی سی آلموسٹ ڈپریشن میں چلی گئی تھی تو اس کے بعد پی سی کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ انڈیا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جائے اور یہی وجہ ہے کہ اس نے انڈیا چھوڑی اور امریکہ چلی گئی آپ سبھی جانتے ہیں کہ میڈیا میں خوب ساری خبریں چھپی تھی کہ کرن جوہر نے پریانکا چوپڑا کا بہشکار کر دیا ہے اب کرن جوہر پریانکا چوپڑا کے ساتھ کوئی بھی کام نہیں کرے گا بلکہ کرن جوہر نے دوسرے بولیوڈ والوں کو بھی فون کر کے کہا تھا کہ وہ پریانکا چوپڑا کے ساتھ کام نہ کرے اور اگر آپ کو یاد ہے تو کرن جوہر نے یہی کام ششاند سنگھ راج پود کے ساتھ کیا تھا اس کا بھی بہشکار کرن جوہر نہیں کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کنگنا نے کرن جوہر کے بارے میں کہا تھا وہ بلکل سچ تھا کرن جوہر مووی مافیا ہے کرن جوہر لوگوں کو بولیوڈ میں حریص کرتا ہے کرن جوہر یہ کہتا ہے کہ بولیوڈ میرے باپ کا ہے اس بولیوڈ میں وہی رہے گا جس کو میں چاہوں گا جس کو میں نہیں چاہوں گا کرن جوہر کا انویسٹیگیشن کرنا چاہیے اور کرن جوہر کو سزا ملنی ہی چاہیے جب وہ لوگوں کو حریس کر رہا ہے اور کرن ڈبل ڈھولکی کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ وہ آگے چل کر کسی کو بھی بولی وڈ میں حریس نہ کرے کرن جوہر کے پچھوارے پہ کم مچ مار مار کے بلکل لال کر دیا جانا چاہیے اور میں اس مددے پر کنگنا کے ساتھ ہوں کرن جوہر کے باپ کا بولی وڈ نہیں ہے کرن جوہر جس کو چاہے گا وہی بولی وڈ میں رہے گا ٹیک کر دوستو جے ہند وندے ماترم